موسیقی 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 کسیرا کسیرا توفیق الہی اور اپنے بذرگوں کی برکت سے آج نماز کے کچھ ضروری مسائل متفرق طور پر بیان کیے جائیں گے پہلے وہ مجبوریاں وہ عذر جس کی وجہ سے نماز توڑنا جائز ہے جس مجبوری کی وجہ سے نماز توڑ سکتے ہیں وہ کون سی ہیں کسی شخص کی جان بچانے کے لیے نماز توڑنا لازمی اور ضروری ہے سب جائز نہیں انسانی جان کی نماز سے زیادہ اہمیت ہے اگر ایک آدمی کی جان خطرے میں اور اس کے پاس ایک آدمی نماز پڑھوا آئے تو نماز توڑ کے اس کی جان بچایا اس پہ فرض ہے اور اگر بہت سارے لوگ نماز پڑھوا ہیں اور ایک آدمی کی جان خطرے میں ہے وہ بیمار ہو گیا کوئی درد شروع ہو گیا ٹیک ہو گیا اور وہ گر گیا تو اگر قریب والے نماز توڑ کے اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو پھر سارے لوگوں پہ نماز توڑنا فرض نہیں ہے کہ سارے لوگ نماز توڑ کے پھر اس کے گرد جمع ہو جائیں اس کی ضرورت نہیں سکر اتنے لوگوں کا نماز توڑنا فرض ہے جو اس کو اٹھا کے ہاؤسپٹل اور ڈاکٹر تک لے جا سکے اسی طرح اگر نماز کے دوران کسی چیز کے چوری ہونے کا یا ضائع ہونے کا خدشہ ہو تو اس کی مالیت کتنی ہو جس کی وجہ سے نماز توڑ سکتے تو سمجھ لیں اس کی مالیت ہے تقریباً ساڑھے تین ماشے چاندی کی قیمت ساڑھے تین ماشے اگر گرام میں دیکھیں تو تین اشاریہ چار گرام چاندی کی قیمت اندازہ کر لیں کہ کیا قیمت ہے اور اس کے حساب سے دیکھ لیں گرام کے حساب سے یا تولے کے حساب سے ہو تو ماشے میں دیکھ لیں ساڑھے تین ماشے اور گرام کے حساب سے دیکھنی ہو تو تین اشاریہ چار گرام اتنی مالیت کی چیز ہو اور وہ چوری ہو رہی ہو یا ضائع ہو رہی ہو حلاق ہو رہی ہو تو اس کے بچانے کے لیے نماز توڑنا بالکل جائز ہے اور اس سے کم مالیت کی ہے تو پھر نماز نہیں توڑ سکتے اگر نماز میں اچانک کوئی زہریلا کیڑا نظر آ جائے جس کے اندر زہر ہوتا ہے سام بچھو وغیرہ اور وہ نمازی کی طرف بڑھ وہا ہے تو اگر نماز توڑے بغیر اس کو کسی طریقے سے مار سکتے ہیں کہ نہ عمل کسیر کرنا پڑے گا نہ نماز توڑنی پڑے گی ویسی کوئی ایسی صورت ہے کہ اس کو مار دیں تو پھر تو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں مار لیں لیکن اگر اس کو توڑنے کہ اس کو مارنے کیلئے نماز توڑنی پڑے گی یا عمل کسیر کرنا پڑے گا تو پھر نماز توڑ کر اس کو ماریں اور اپنی جان بچائیں نماز پڑھ رہے ہیں اور برابر والے کمرے سے کوئی آواز دے یا پکارے اور ایسی شدید ضرورت کیلئے وہ پکار رہا ہے کہ جس میں اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے جیسے برابر والے کمرے میں کوئی بیمار ہے وہ گر گیا اور وہ اٹھانے کیلئے پکار رہا ہے فوراً نماز توڑ کے جائیں یا اس کی اچانک طبیت خراب ہو گئی اور وہ دواء مانگ رہا ہے تو فوراً نماز توڑ کے جائیں اور اس کو دواء دیں صرف پکارنے پر نماز توڑنا جائز نہیں بلکہ یہ اندازہ کر لیں کہ پکارنا اگر ایسی ضرورت کیلئے ہے کہ وہ نماز کے بعد بھی پوری ہو سکتی ہے اس سے اس کی صحت کو نقصان نہیں ہوگا دیر ہونے سے تو پھر نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور والدین کو پتہ نہ ہو کہ نفل پڑھ رہا ہے تو کسی بھی ضرورت کے لئے وہ پکاریں تو نماز توڑ کر جواب دیں اور اگر ان کو پتہ ہے کہ نفل پڑھ رہا ہے تو پھر اندازہ کر لیں کہ کس کام کے لئے پکار رہے ہیں فوری کوئی امرجنسی کا ضرورت کا کام ہے کہ اگر ابھی نہیں کیا تو ان کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے تو پھر تو توڑتے ہیں اور اگر ایسی امرجنسی کا کام نہیں اور ان کو پتہ ہے کہ نفل پڑھ رہا ہے اور پھر وہ پکار رہے ہیں اور وہ کام تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے سلام پھیرنے کے بعد تو پھر نماز نہ توڑے اس کے بعد کچھ احکام مکروحات کے بھی سمجھ لیں چیزیں نماز میں مکروح ہیں بہت سی چیزیں ہیں خاص خاص چیزیں چند بتا رہا ہوں حالت نماز میں بہت ہی برے اور میلے کچلے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا ایسے کپڑے فقہاں نے لکھا ہے جس کو پہن کر آدمی عام لوگوں کے سامنے باہر نہیں جا سکتا کسی مجلس میں نہیں جا سکتا شرم محسوس کرتا ہے وہ کپڑے پہن کر نماز پڑھنا چاہے گھر کے اندر نماز پڑھا ہے مسجد کی بات نہیں ہو رہی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ نماز کہیں بھی پڑھا ہے اور ایسے گندے کپڑوں میں پڑھا ہے میلے کچلے کپڑوں میں پڑھا ہے تو مکروح ہے اور مسجد کے آرہا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور ایسے کپڑوں میں بہت سے لوگ رات کو سویں جو سونے کے کپڑے پہنے اسی کو پہنے پہنے مسجد میں آگئے یہ مکروح ہے ساپ ستھرے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا چاہیے یہ سونے والے کپڑے جو ہوتے ہیں یہ ساپ ستھرے نہیں ہوتے آدمی کسی دعوت میں وہ کپڑے پہن کے نہیں جا سکتا عام آدمی کے گھر نہیں جا سکتا اللہ کے گھر میں آ جائے اسی طرح مردوں کے لیے ننگے سر نماز پڑھنا مکروح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی ننگے سر نماز پڑھنا ثابت نہیں ایک دفعہ بھی ہمیشہ آپ نے سر ڈھک کر نماز پڑھی اور آپ کے صحابے کرام نے بھی اس لیے ننگے سر نماز پڑھنا مکروح ہے نماز پڑھنے کے لیے آستین کو چڑھانا چاہے کونیوں تک چڑھائے یعنی کونیاں نظر آ رہی ہیں تب بھی مکروح ہے اور چاہے کونیوں سے نیچے ہیں اور آستین کو مول لیا تو فقہانے پھر بھی مکروح کہا ہے اور پھر ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جس میں کونیاں کھلی ہوئی ہیں اس صورت میں بھی نماز مکروح ہے اگر نمازی کے سامنے تصویر ہو یا دائیں اور بائیں ہو یا بلکل پیچھے ہو جاندار کی تصویر اور ایسی تصویر جاندار انسان ہو جانور ہو پرندہ ہو کوئی بھی اور اتنی بڑی تصویر ہو کہ اس کے چہرے کے آنکھ ناک مو یہ چیزیں واضح نمائی نظر آ رہی ہیں ایسی تصویر کے دائیں بائیں ہو یا سامنے یا پیچھے ہو تو نماز پڑھنا مکروح ہے اور اگر بہت چھوٹی تصویرے کے چہرہ نمائی نظر نہیں آ رہا تو پھر کراہت نہیں ہوگی یا سر کٹا ہوا ہے تب بھی کراہت نہیں ہوگی اور ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جس میں جاندار کی تصویر ہو جاندار کی میں نے بتا دیا انسان جانور پرندے یہ جاندار ہیں یا کوئی کارٹون بنا ہوا ہے اور اس کی آنکھناک کان بنے ہوئے یہ بھی جاندار ہے تو اس کی ایسی تصویر میں کپڑوں کے اوپر تصویر بنی ہو شٹ کے اوپر بنی ہو کسی بھی چیز پر اس پہ نماز پڑھنا مکروع تحریمی یعنی حرام ہے حرام اور وہ نماز واجب العادہ ہے اس کو لوٹانا ضروری ہے ہاں اگر ایسی تصویر بنی ہوئے جو جاندار کی نہیں ہے گاڑی بنی ہوئی ہے جہاز بنا ہوا ہے درخ بنا ہوا ہے عمارت بنی ہوئی ہے جس میں کسی انسان اور جانور کی تصویر نہیں ہے وہ جائز ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے اور کوئی وجہ ہو سکتی معمولی سی کراہت کی کہ بھئی اس میں جو پیچھے پیٹ کے اوپر تصویر بنی ہوئی شٹ کی اب جو پیچھے نماز ہی کھڑے ہیں ان کی توجہ بڑھ جائے گی وہ اس کی تصویر ہی دیکھتے رہیں گے اس کی وجہ سے کچھ کراہت آ سکتی ہے آ جائے گی لیکن مکروع تحریمی نہیں اگر غیر جاندار کی ہے اور جاندار کی تصویر ہے تو مکروع تحریمی یعنی حرام اور وہ نماز واجب الاعادہ اسی طرح سترے سے متعلق بھی ضروری ایک دو احکام سمجھ لیں کہ جو مسجد بڑی ہو یہ ہماری مسجد اس طرح بڑی میں شمار ہوتی ہے بڑی مسجد کی فقہان نے جو حد لکھی ہے وہ ہے تین سو چونتیس مربع میٹر کہ جو اس سے زیادہ ہے وہ ہے بڑی مسجد بڑی مسجد کا کیا حکم ہے بڑی مسجد کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ وہائے تو نمازی سے تقریباً نو فٹ کے فاصلے اس کے آگے سے گزرنا جائز ہے احتیاطاً نو بتا رہا ہوں آٹھ اور نو کے درمیان ہوتا ہے کہ نمازی کے جہاں پاؤں ہیں وہاں سے نو فٹ جو فاصلہ ہے اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں جائز ہیں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی کراہت نہیں ہے جیسے اس مسجد میں کوئی حال کی پچھلی صف میں نماز پڑھ وائے تو ایک صف ہوتی چار فٹ کی وہ صف پھر اس کے آگے والی صف آٹھ فٹ پھر اس کے آگے ایک فٹ اور پھر وہاں سے گزر سکتے ہیں سہن میں کوئی نماز پڑھ وائے تو اسی طرح نو فٹ آگے سے اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے بڑی مسجد میں اس کی بنجائش ہے اور مسجد چھوٹی ہو تو پھر گنجائش نہیں ہے پھر اس کے آگے سے نہیں گزر سکتے اسی طرح سترہ ایک آدمی نماز پڑھ دائے تو اپنے آگے تو کہاں نے فرمایا سترہ لگا لے کہ ایسی چیز جو تقریباً ایک انگلی کے برابر موٹی ہو کم سے کم اس کو کھڑا کر لے اور تقریباً فٹ کے حساب سے ایک فٹ ہو ایک فٹ لازمی ہو لکڑی ہو لوہا ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو اس کو کھڑا کر دیں اپنے سامنے تو وہ سترہ ہو گیا اب اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں اور اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور امام کے آگے سترہ ہے تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں اسی طرح ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ ایک شخص امام نماز پڑھا رہا ہے اس کے آگے سترہ ہے فقہاں نے عجیب بات فرمائی کہ امام کا سترہ سارے مقتدیوں کا سترہ ہے کیا مطلب کہ جب امام کے آگے سترہ ہے تو گویا کہ سارے مقتدیوں کے آگے سترہ موجود ہے سب اس کے تابعے ہیں تو اب اگر کوئی شخص جماعت ہو رہی ہے اور امام نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی کھڑے ہوئے مقتدیوں کے آگے سترہ نہیں ہے امام کے آگے سترہ ہے تو کسی نے گزرنا ہے کسی وجہ سے جانا ہے تو وہ مقتدیوں کے آگے سے جا سکتا ہے نماز کے دوران جماعت کے دوران چونکہ امام کے آگے سترہ موجود ہے تو گویا مقتدیوں کے آگے بھی سترہ موجود ہے چاہے نظر نہیں آرہا لیکن حکم میں تو مقتدیوں کے آگے سے گزر سکتے ہیں ہاں جب نماز ختم ہو گئی اور اپنی اپنی سنتیں اپنی نماز پڑھ رہے ہیں پھر نہیں پھر ہر ایک کا اپنا اپنا سترہ ہونا ضروری ہے پھر امام کا سترہ کام نہیں کرے گا تو امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ شمار ہوتا ہے اور مقتدیوں کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہوتی ہے اگر امام کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے نمازی کے آگے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے تو اس بیٹھے ہوئے کے آگے سے لوگ گزر سکتے ہیں اور وہ بیٹھا ہوا گویا کے سترے کی طرح ہے نمازی کے آگے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے وہ سترے کی طرح ہو گیا اس کے آگے سے گزر جائیں اس کی اجازت ہے اگر جماعت شروع ہو گئی یہ ایک ضروری مسئلہ ہے یہ سننے آخری نماز شروع ہو گئی اور اگلی سف میں جگہ خالی ہے کوئی نماز پڑھ دا ہے سنتیں پڑھ دائیں اب لوگ اس کے در سے کھڑے رہتے ہیں کہ جی وہ سنتیں پڑھ دا ہے اس کے آگے سے گزرنا پڑے گا سف کو مکمل کرنے کے لیے سف مکمل نہیں کرتے ہیں کہ جی وہ نماز پڑھ دا ہے کیسے اس کے آگے سے جائیں سف مکمل کریں تو یہ مسئلہ سمجھ لیں فقہ نے صاف لکھا ہے کہ سف کو مکمل کرنے کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنا چاہیے جائز نہیں گزرنا چاہیے سف کو پہلے مکمل کریں پھر اس کی اہمیت نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ دا ہے کیسے گزریں اس کی غلطی ہے اس کا قصور ہے کہ اس کو گھڑی دیکھ کے نماز پڑھنی چاہیے تھی سنتیں پڑھنی چاہیے تھی اب اس نے دیکھا نہیں وہ سنتیں شروع کر دی اور نماز شروع ہو گئی تو اب سارے مقدریوں پر لازمیں صف کو مکمل کریں چاہے اس کے آگے سے گزرنا پڑے تو گزر جائیں صف کی تکمیل کرنا ضروری ہے